تو پیغام یہ ہے کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی جیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ ہوگے تو اللہ کی عبادت ہوگی اب یہ چھوڑا میں نے تحقیق کرنے کے لیے جوانوں کے اوپر کہ تم جا کے سرچ کرو تلاش کرو کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے میں اس ممبر سے اتمنان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ واند کے نماز پڑھیں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے کوئی دلازاری مطلب نہیں ہے کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ واند کے نماز پڑھیں لے دے کے دو روایتیں ہیں سامنے زیوکار آپ نے مولانا شہنشاہ نکوی صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنی کتب سے دکھا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوں پھر آگے انہوں نے جوش خطابت میں آ کے یہ کہا کہ اہل سنت کے پاس تو لے دے کے صرف دو ہی روایات ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کرنے والوں کے اوپر چھوڑا کہ وہ خود تحقیق کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے تو آج کس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ مولانا کی ان تینوں باتوں کا جواب دیں گے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی اپنی کتب سے دکھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوں انشاء اللہ تعالی ہم اپنی کتب سے بھی دکھائیں گے لیکن مولانا نکوی صاحب کو سب سے پہلے انہی کی کتب سے دکھاتے ہیں تو اس سلسلہ میں میرا پہلا والا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بیہار الانوار متعصب ترین شیعہ محدث کی کتاب ہے یہ باکر مجلسی کی جو کہ شیعہ کا چوٹی کا محدث ہے اس کی جل نمبر پچاسی ہے سامین عزی وقار اور یہ ایران کی چھپی ہویا ہے اور صفحہ نمبر پانچ سو دو ہے اسحاق بن امار شیعہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہتا ہے اسحاق بن امار کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ بندہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر نماز کے اندر رکھ سکتا ہے فرماتے ہیں امام جعفر صادق آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں الحمدللہ امام جعفر صادق ہیں مولانا صاحب جن کی نسبت سے آپ کی فقہ فقہ جعفریہ کہلاتی ہے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں الحمدللہ یہ تھا پہلا حوالہ بحار الانوار سے یہ میرے ہاتھ میں آپ کی تفسیر کی چوٹی کی کتاب ہے تفسیر العیاشی چوٹی کی آپ کی تفسیر کی کتاب ہے اور یہ قوم ایران سے شائع ہوئی ہے لکھنے والے المحدث الجلیل محمد بن مسعود ہیں اور سامین زیوکار اس کا صفحہ نمبر انتالیس ہے اور جلد کا نمبر دو ہے یہی عساق بن امار روایت کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ کیا بندہ ہاتھ بانگ کر نماز پڑھ سکتا ہے نماز کے اندر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ سکتا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا کوئی حرج نہیں الحمدللہ یہ تو تھا میں نے شیعہ کتب سے ثبوت پیش کیا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے تو امام جعفر صادق سے حوالہ پیش کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کا یہ اصول ہے ان کا یہ اصول ہے کہ جو ہمارے بارہ ائمہ کے فتاوہ جات ہوتے ہیں جو ہمارے بارہ ائمہ کے فتاوہ جات ہوتے ہیں وہ دار حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فتوے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ آپ کا قائدہ ہے آپ کا یہ قانون ہے کہ ہمارے بارہ ائمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مسئلہ کے اندر مخالفت کرتے ہی نہیں تو یہ آپ کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم میں ہے سامین زیوکار اب میں آتا ہوں مولانا کی اس بات کی طرف جو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے پاس تو لے دے کہ صرف دو ہی روایات ہیں مولانا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس صرف دو ہی روایات ہیں جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا اور سامین بھی انشاءاللہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آپ نے سیرے سے ہماری کتب کا متعلقہ کیا ہی نہیں اگر کیا ہوتا تو ایسا دعویٰ ہرگز نہ کرتے سامین دیکھے سکرین پر آرہا ہے محدث محمد بن جعفر القطانی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایات آئی ہیں ان کی تعداد پچیس ہے پچیس سامین خود گن سکتے ہیں پچیس روایات پچیس روایات ہیں ہمارے پاس اور محمد بن جعفر القطانی فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی احادیث جو ہیں وہ متواترات میں سے ہے مولانا کس دنیا میں اب رہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس صرف دو ہی روایات ہیں اور پھر آگے آپ نے یہ کہا کہ کوئی اپنی کتب سے ہمیں یہ دکھا دے اور مجھے پتا ہے آپ نے یہ جوش خطابت میں آ کے بات کیا ہے آپ کہہ تو رہے ہیں دیں نا کہ میں بڑے وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کی جوش خطابت ہے اس کے علاوہ علمی تحقیقی طور پر آپ کا قول لاش ہے تو آئیے میں اپنی کتب سے ثبوت پیش کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے التمہید حافظ المغرب امام ابن عبدالبر کی التمہید بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے جلد نمبر سات ہے صفحہ نمبر دو سو سنتالیس ہے مولانا اب میں قرآن مجید سے ثبوت پیش کرنے لگاؤں اور تفسیر بھی حضرت علی المرتضی کی پیش کرنے لگاؤں اقبہ بن صاحبان کہتے ہیں حضرت علی المرتضی سے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی فصلی لربی کا ونہر کی تو آپ نے فرمایا قَالَ وَدْعُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَةَ تَحْتَ السُرَّةَ آپ نے فرمایا اس آیت کا مفہوم یہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ نماز کے اندر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں الحمدللہ وَدْعُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَةَ تَحْتَ السُرَّةَ حضرت علی المرتضی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے الحمدللہ اور آل سنت عمل بھی اسی پر کرتے ہیں مولانا یہ میں نے آپ کا مطالبہ پیش کیا اور پھر اس کا رد بھی کیا رد بھی کیا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کی تفسیر سے کیا اب اس سے اگلہ حوالہ یہ میرے ہاتھ میں ہے الْعَوْسَت الْعَوْسَت حافظ ابن المنزر رحمت اللہ علیک حافظ ابن المنزر رحمت اللہ علیک اور سامین زیوکار اس کے جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر چھبیس ہے حافظ فرماتے ہیں ابن المنزر رحمت اللہ علیک حدہ سنہ اسمائیل ابن قطعبہ حدہ سنہ ابو بکرن حدہ سنہ ابو معاویتا ان علیجن ان علیجن ان علیجن قال مِن سُنَّتِ السَّلَاةِ وَدُّ الْعَيْدِي تَحْتَ السُرَّا کے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے اور محدث جلیل القدر چوٹی کے امام اسحاق بن راہویت اس کی سنت کے متعلق فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر لکھا ہے وَقَانَ اسْحَاقُ تَحْتَ السُرَّا اَقْوَى فِي الْحَدِيث محدث اسحاق بن راہویت فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث مبارکہ کی روح سے کیا ہے مضبوط ہے الحمدللہ یہ دو حوالے ہو گئے اس سے آگے یہ میرے آج میں کتاب ہے سُنَنْ دَارَا كُتْنِ سُنَنْ دَارَا كُتْنِ محدث دَارَا كُتْنِ رحمت اللہ لیکن اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے سامینِ زیبکار اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکانوے ہے اس کے اندر پندرہ روایات مولانا کہہ رہے تھے علیہ السنت کے بعد صرف دو ہی روایات اس کے اندر پندرہ روایات مولانا کتاب کھول کے پڑے سُنَنْ دَارَا كُتْنِ پندرہ روایات ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی محدث دَارَا كُتْنِ رحمت اللہ لیکن روایت کی ہے ایک میں پڑھ بھی دیتا ہوں اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِالْمَسْعُدْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ قَانَ يَاخُذُو شِمَالَهُ بِيَمِنِهِ فِي الصَّلَا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے پھر آگے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نکل کی پھر حضرت عبی حرائرہ کی حضرت عبداللہ بن عباس کی حضرت سیدنا علی المرتضی سے حضرت سیدنا حولب سے اور پھر آگے حضرت سیدنا علی المرتضی سے پھر آگے انہوں نے حضرت وائل سے پھر آگے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامین خود پڑھ سکتے ہیں ایک ہزار اکاسی سے لے کر ایک ہزار پچانوے تک پندرہ روایات محدث دارہ کتنی رحمت اللہ علی نے روایت کی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی یہ کہہ رہے تھے دو روایات ہیں آگے یہ میرے ہاتھ میں مجموع زوائد ہے محدث حیثمی رحمت اللہ علی کے اور سامین عزیوکار اس کی جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو سو پچیس ہے دو سو پچیس صفحہ کے اوپر سات احادیث مبارکہ محدث حیثمی رحمت اللہ علی نے نکل کے یہ کہہ رہے تھے دو روایات ہیں اس سے آگے یہ میرے آتھ میں سنن ابی داوود شریف ہے محروط لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانچ روایات ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی موجود ہیں سات سو چوون سات سو پچپن سات سو چپن آگے اس سے آگے یہ مصند امام زید ہے مصند زید امام زید کی امان نے امام زید کی یہ بیروت لبنان کی چھپی ہویا ہے انہوں نے بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدیث مبارکہ نکل کیا ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی اس سے آگے یہ سنن دارمی ہے اس کے اندر بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہیں یہ سنن ترمزی ہے دار القتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور سامین زیوکار اس کا صفہ نمبر 81 ہے اور حدیث کا نمبر 252 ہے اس کے اوپر حضرت سیدنا حلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے پھر آگے انہوں نے ان صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر ہاتھ باندھنا روایت کیا اس سے آگے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی احادیث مبارکہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی موجود ہیں الحمدللہ سامین زیوکار آپ نے دیکھا کہ میں نے مولانا صاحب کے تینوں مطالبات پورے کی ہیں تینوں مطالبات پورے کی ہیں انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی اپنی کتب سے دکھائے کہ حضرت علی المرتضی شہر خدا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے تو الحمدللہ میں نے اپنی کتب سے بھی دکھایا اور مولانا کے گھر سے بھی اس کا ثبوت دیا پھر اس سے آگے انہوں نے کہا تھا صرف دو روایات ہیں میں نے اس کا بھی رد پیش کیا